مرداد بلند آباد سے سروات پڑے محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد پڑھائے خوشنودی امام زمانہ بلندر زنوان صلی اللہ محمد وآل محمد علید ملنگدہ تصور علیہ بسم اللہ علید ملنگدہ تصور علیہ تصور محبت تو خالی نہیں ہوتا علید ملنگدہ بس علید ملنگدہ ہر دے کی چمچاں خالی نہیں ہوتا عدو علیہ ملنگدہ گندہ منافق قدے بھی مبالی نہیں ہوتا ہزار حج کر کے بھی منکر علیدہ حرامی رہنے حلالی نہیں ہوتا علیہ محمد وآل محمد خدا سور الزمر کی آخری آیتیں ایک روائی کو زاگ سکت ہے تاکہ ہمیں منشمال ہو گئے بسم اللہ بسم اللہ وَسِّقَ اللَّذِي نَتَّقَ عَرْبَانِ جَنَّتِ زُمَرَىٰ عَلَّا إِذَا جَاءُ بَرَىٰ وَقَانَ لَهُمْ خَدَرَتُ وَسَلَامُ عَلَيْكُمْ وَقَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَاَوْرَسْنَ الْعَرْضَ نَطَبَوَّ مِنَ الْجَنَّتِ حَيْثُ وَنِشَابَ نِمَا عَدْرَ الْعَمِنِ وَدَرَ الْمَنَائِقَةَ وَقَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقَانَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مِت جائے گا سب کوئی جسد لیکن لیکن تیرے محمد کے آثار رہیں گے مِت جائے گا سب کوئی جسد لیکن تیرے محمد کے آثار رہیں گے جنل میں اگر مجرس سے شبیر نہ ہوگی ہم احلِ ازا خُرْضِ میں بے درست رہیں گے مِت جائے گا سب کوئی جسد لیکن تیرے محمد کے آثار رہیں گے مِت جائے گا سب کوئی جسد لیکن تیرے محمد کے آثار رہیں گے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ سفت ہی حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود ماشاءاللہ 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 سفر فَقَدْ كَالَ اللَّهُ تَعَالَ فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرَقَانِهِ الْحَمِيدِ وَقَوْلُهُ الْحَقُ وَهُوَ اسْلِقُ الْصَادِقِينَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اذکرونی فاذکرکم سلام علیکم رسپیکٹن مومنین ومومنات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ فروردگارِ عالم آپ سب کا یہاں پہ آنا اپنی بارگاہ حدث میں منظور و قبول فرمائے خالق اکمر آپ کو تمام تر ہر قسم کی دینی دنیاوی بلائیات سے محفوظ فرمائے فروردگارِ عالم آپ کو آپ کی اولادوں کے اور آپ کے والدین کے آپ کے مرہومین و مرہومات کے گناہوں کو معاق فرمائے قریم اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد یہاں پہ جتنی بھی شیر و شائری مدہ محمد اہل بیت محمد کی گئی قصیدہ خوانی کی گئی جو بھی ذکر کیا گیا اپنی بارگاہ اکتس میں سے عجرِ قصیر کے ساتھ منظور و قبول فرمائے گا ملدہ حکیر بھی اپنی استطاعت کے مطابق بارگاہ خداوندی میں حدیع پیش کرے گا اور انشاءاللہ ماتمی جوان اس میں پھر اصل روح ڈالیں گے اور پروندگار اس تمام عبادت اپنی بارگاہ الہی میں منظور و قبول فرمائے گا آج کے پروگرام کا بندوبست نیاز امام حسین علیہ السلام کا بندوبست سید ذرفقار کازمی صاحب سید طلعت عباس نقوی صاحب چودری ملام شبیر صاحب سید عون شرازی صاحب سید علی رضا نقوی صاحب کی طرف سے کیا گیا میرا اللہ پر بحق محمد و اہل ویعت محمد ان تمام صاحبان کی ہر نیک دینی شرعی حاجات کو پورا فرمائے گا ان کو حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرماؤں ان کو شیطان کے شرور سے پناہ اتا فرماؤں میرا اللہ ان میں جو بے اولاد ہیں بالخصوص صلفکار کازمی صاحب انہیں اولاد ان اور انہیں اتا فرماؤں صاحبِ اولاد ہیں ان کی اولادوں کو نیک اور صحلے فرماؤں تمام حاضرین جو یہاں پہ تشریف فرماؤں ہیں جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار اتا فرماؤں صاحبِ روزگار ہیں ان کے روزگار میں جن دونی راعت شوگنی برکت اور ترقی اطاف فرما میرے اللہ ہماری اس خلیل سے حاضری کو اپنی بارگاہ دس میں منظور و قبول فرما اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سلوات و محمد و اہل و اہل و اہل مومنین میرے پاس جو وقت ہے کیونکہ ماتمداری بھی ہونی ہے زیادہ سے زیادہ پچیس منٹ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ وہ پچیس منٹ جو ہے ان میں عبادت بھی کی جائے اور سبق بھی لیا جائے ماشاءاللہ جیسا کہ آپ میری طبیعت سے واقف ہیں میں آپ کی طبیعتوں سے اچھی طرح واقف ہوں کہ نہ تو مجھے داد دینے والوں کی داد سے کوئی تعلق ہے نہ مجھے کوئی واہ واہ سے تعلق ہے بلکہ میرا ہمیشہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں پڑھوں نیچے سننے والے سنے اور کسی کو شاید ہدایت مل جائے یا ہمارے امام کی بارگاہ میں ہماری حاضری قبول ہو جائے ماشاءاللہ کیا کہنے ہیں ہم وقت کے مطابق میں کوشش کرتا ہوں کہ جلد سے جلد امام جعفر صادق علیہ السلام کہ آپ علیہ السلام کی شہادت کے مناسبت سے اس مجلس کا احتمام کیا گیا اور آپ علیہ السلام کا نام ہمارے نام کے ساتھ ہر وقت جڑا ہے بلکہ ہمارا نام آپ کے نام کے ساتھ ہر وقت جڑا ہے یعنی آپ جہاں بھی جائیں گے تو جعفری ہی کہہ جائیں گے یعنی یہ امام کا اجاز ہے کہ امام نے اتنا کرم کیا ہے اتنا اجاز دیا ہے اتنا لطف کیا ہے کہ چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا امیر ہو یا غریب ہو فقیر ہو یا غنی ہو بادشاہ ہو یا قیدی ہو جو بھی ہو اس کا ماننے والا ہو تو اس کے ساتھ جعفری ضرور ہے یعنی امام کا نام ضرور ساتھ متصل ہو جاتا ہے جیسا بھی ہو اور ہمیں تو خدا نے یہ شرف دیا کہ الحمدللہ اسی امام کے خاندان میں پیدا ہو گئے جس پر بھی پروردیار جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے بلے ہماری حرقات شاید ایسی نہ ہو یا ہماری حرقتوں کی وجہ سے یا ہماری کتاہیوں کی وجہ سے شاید امام کا نام جو ہے اس پر انگلی اٹھتی ہو لیکن جیسے بھی ہے مولا تیرے ساتھ منصوب ہے تم ہی ہمیں بخشوا ہوگے بگرنا تو ہم بخشے جانے والے ہیں آپ صلوات پڑی محمد و شیر اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں اکثر جو ایک تصور پایا جاتا ہے کہ یا علی یعنی امام یا علی یعنی تقسی میں رزق یا علی یعنی سب کچھ اس کے بعد جب پہنچتے ہیں امام سادق علی محمد امام موسیٰ قاضم امام علی رضا امام علی نقی علی تقی وہاں جا کے صرف نام کے آگے کچھ نہیں پتا ہو ماشاءاللہ میں آپ سے جائزوں بھی بات کرتا شاہد ماشاءاللہ اہلِ ان لوگ ہیں یعنی کچھ معلوم نہیں ہوتا کسی کو آپ کہتے نہیں سنیں گے یا جعفرِ سادق یہاں علم میں پھنسے ہیں کچھ مدد کیجئے یعنی پتا نہیں ہے اصل میں کہ ہر امام کے اندر پہلے امام سے لے کے مہدی تک ہر امام کے اندر ایک او ایک صفت سموئی کے لیے ماشاءاللہ جو صفت میرے مودا علی کے اندر ہے وہی مہدی کے اندر ہے اگر علی سورجس کو پلٹا سکتا ہے تو مہدی بھی پلٹا سکتا ہے اگر علی مردو کو زندہ کر سکتا ہے تو جعفرِ سادق بھی کر سکتا ہے اگر علی کہتا ہے سلونی سلونی قبلا تفقدونی تو مہدی تک سب کہتے ہیں اگر علی اللہ سے رزق لے کر ہمارے تک پہنچاتا ہے تو سب پہنچا سکتے ہیں اگر علی علم رسول کا وارث ہے تو پھر سب کے سب وارث ہے مولا علی کا ذکر آ گیا تو پہلے ایک روایت آپ کی خدمت میں ہمارے تک پہنچاتا جاؤ آپ ایک سروات پڑھئے علی کی ذات پر اللہ ماصرہ محمد طالی محمد جعور ابن عبداللہ الانساری بہت بڑی شخصیت کا نام ہے ایک ہزار سے اوپر حدیث رسول کے حافظ تھے یہ حسین کے زوار کتنے معصوموں کی زیارت پسید ہوئی ہے جناب جعور ابن عبداللہ الانساری روایت کرتے ہیں کہ چا رہے تھے مسجد سے نکل کر جناب عمار ابن یاسر آ رہے تھے دونوں کا ملاب اب ہمارے ہاں تو ملاب ہوتا ہے بتائیے جی کیسے ہیں کہاں سے آئے ہیں کہاں جا رہے ہیں کیا کرنے والے ہیں کیا کر چکے ہیں حالات کیسے چل رہے ہیں کوئی پرچی ورچی لیکن وہاں یہ نہیں پوچھا جاتا ہے وہاں ملے ایک دوسرے سے سلام کیا حال احوال معلوم ہوا معلوم کرنے کے بعد پوچھتے ہیں کہاں انہوں نے کہا مسجد میں کیونکہ ان کے دل میں بھی علی تھا ان کے ذہنوں میں بھی علی تھا ان کے جسموں میں بھی علی تھا ان کے خون کے اندر علی کی محبت سموئی ہوئی تھی اس لیے ان کا اشارہ بھی علی کے لیے تھا ان کا بولنا بھی علی کے لیے تھا ان کی آنکھیں اٹھانا بھی علی کے لیے تھا جناب عمار یاسر نے ایسے کیا جناب عبداللہ ابن انساری کہتے ہیں مسجد میں ہے مسجد میں ہے کچھا میں نہیں جا رہا ہوں جناب اممار ابن یاسر چل پڑے چلتے ہوئے جب مسجد میں آئے رسولِ خدا تمام سرداروں کے ساتھ بیٹے ہیں مولا علی علیہ السلام آگے آگے داخل ہو رہے ہیں غلام پیچھے بیچھے داخل ہو رہا ہے سردار کھڑا ہو گیا رسولِ خدا کھڑے ہو گئے استقبالِ علی کیا اور کہتے ہیں میرے پاس یہ روایت موجود ہے میں ذاکری نہیں کرتا میں سنی سنائی بات نہیں کرتا یا علماء کی سنی بات کرتا ہوں اور اس کا حوالہ بھی رکھتا ہوتا ہوں یا معتبر کتاب کا حوالہ بھی اپنے پاس رکھتا ہوتا ہوں کہتے ہیں یا رسول اللہ سلام وآلیکم السلام رسولِ خدا بلند ہوئے کھڑے ہو گئے علی کو دونوں ہاتھ بلند کیے اور دونوں ہاتھ رکھ ساروں پر رکھے رکھنے کے بعد دونوں آنکھوں کے درمیان میں بوسا دے کر کہتے ہیں السلام علیکم یا امیر المؤمنین اے امیروں کے امام تُو پر میں محمد کا سلام وآلیکم السلام یا علی وآلیکم السلام یا نبی اللہ سلام کا جواب دیا اس کے بعد دیکھا سورج اپنی کرنے پر کھرنے لگا سورج رات کی نیند کے بعد اپنی کرنے پر کھرنے لگا تھا مولا علی علیہ السلام کو اشارہ کیا علی نے محبت بھری نگاہوں سے سورج کو دیکھا رسولِ خدا نے فرمایا یا علی تم بولتے ہو یا میں کہوں میرے مولا علیہ السلام نے سورج کو مخاطب ہو کر کے کہا السلام علیکہ اے اللہ کی مخلوق یا خلق اللہ اے اللہ کی مخلوق تم پر علی کا سلام ہو آگے سے بڑا ہی عجیب سلام آیا کہا وآلیک السلام وآلیک السلام یا اولو ویا آخرو ویا ظاہرو ویا ماتنو سورج کو مخلوق ویا ماتنو سورج کو مخلوق سورج کو مخلوق بھری نگاہ سورج کو مخلوق بھری نگاہ یا اولو ویا آخرو ویا ظاہر ویا ماتنو وانتا علیم بشے قل شیئن علیم اے تمام چیزوں کا علم رکھنے والے علیم اے اول و آخر اے ظاہر و باطن تجھے پر بھی میرا سلام اب تم پر بھی سلام ہو اب جتنے ہاسے تو بیٹھے تھے جلنے والے بیٹھے تھے باگ لگی کسی کو کجلی ہوئی ہارش کرنے لگا ارے بھائی یہ تو اپنے چچا کے بیٹے کے ہر وقت فضائلی بیان کرتا رہتا ہے اب وہ تو علم رکھتے ہیں دنیا کا بھی آخرت کا بھی ظاہر کا بھی باطن کا بھی کہا یا علی لوگوں کے اندر شک پیدا ہو میں رسول ہوں شک پیدا ہونے نہیں دوں گا تجھے اول کیوں کہا تجھے آخر کیوں کہا جب اللہ کا کلمہ اس سرزمین پر بلند نہیں کیا جاتا تھا اور پہلی بار جب میں نے کہا اللہ اکبر اشہد واللہ الہ الا اللہ کا کائنات خاموش تھی ہر چیز خاموش تھی اس کائنات میں سب سے پہلے یعنی تم نے آگے بڑھ کے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ ایک ہے اور گواہی ہو گئی یہ تیری پہلی گواہی اس لیے تو اول ہے کہا آخر کس لیے ہوں محبت مری بات کہا آخر کس لیے ہوں تو فرماتے ہیں کہ آخر اس لیے ہے جب میرے جنازے کو لوگ چھوڑ جائیں گے جب میرے جنازے کو لوگ چھوڑ جائیں گے لوگ جا کر اپنی میٹنگ کرنا لگ جائیں گے اور مجھے غسل دینے والا کوئی نہیں ہوگا علی تو میرے غسل میں بھی ہوگا علی تو میرے کفن میں بھی ہوگا علی تو میرے جنازے کو کھانے والا بھی ہوگا علی جب میری قبر سے سب اٹھ جائیں گے اس وقت بھی تو میری قبر پر بیٹھا ہوگا اور گواہی سے لے کے میری قبر تک بیٹھنے تک اس لیے تو آخر ہے کا ظاہر ظاہر کیسے کہا یا علی تو اللہ کے علم کا میوارش میرے علم کا تو میرا جتنا علم ہوگا میری جتنی قرامات ہوگی میرے جتنے فضائل ہوگے یا علی تو ان سب کو لوگوں کے ذامنز ظاہر کر دے گا تو مظہرِ ذاتِ صفاتِ الٰہی ہے تو سب کچھ کرے گا اس لیے تو ظاہر ہے کا باطن کیسے یا رسول اللہ کا اس لیے جو خالق اور میرے راز ہیں وہ تیرے ہی پیٹ میں رہ جائیں گے تیرے ہی پیٹ میں رہ جائیں گے اور پھر لوگ مشبش ہو گئے دیکھنے لگے علی والے حضرت جو اٹھے ہیں لوگ دیکھنے لگے مشبش ہو گئے اس وقت میرے مولا رسولِ خدا نے دیکھ کر کے کہا خدا کی قسم تمہارے چہروں پر تمہارے سروں پر یہ قبوتر کیا بیٹھ گئے اگر مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم عیسیٰ ابن مریم کی طرح اسے خدا مان لوگے تو خدا کی قسم میں علی کے ایسے فضائل بیان کرتا کہ تم علی کے قدموں کی خواگ اٹھا کے اسے شفا لے ہر امام ہر امام علی والی صفات رکھتا ہے ہر امام رسولِ خدا والی صفات رکھتا ہے صادق آلِ محمد کے بارے میں یہ فقہ جعفریہ کوئی امام نے بنائی نہیں ہے وہی رسولِ خدا کی فقہ ہے ہم تو اسی جز کے قائل ہیں کہ حلال محمد حلالن الہ یوم القیامہ حرام محمد حرامن الہ یوم القیامہ جو محمدِ مصطفیٰ نے حلال کر دیا قیامت تک حلال رہی گا جو محمدِ مصطفیٰ نے حرام قرار دے دیا وہ قیامت تک حرام رہی گا صادق نے آ کر ان کو وقت ملا اکٹھا کرنے کا اسے ایک جگہ اکٹھا کیا اسے بنایا بنا کے سوار کے اپنے شیعوں کو دے دی اس لیے سے فقہ جعفریہ مختصرن بس یہی کیسے ہو پھر علی مرد زندہ کرتے تھے جنابِ مریم نے خجور کے درخت سے کلام کی یہ لکھتا ہے نا قرآن خجوریں آئیں خجوریں گریں جنابِ مریم نے کھائیں ابو بصیر کہتا ہے کہ ہم ایک دن خجور کے درخت کے پاس بیٹھے ہوئے تھے سوکا ہوا درخت تھا ایسے ہی صادق آل محمد دیکھ رہے تھے محمد بری جگہوں سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا سوکے کیوں ہو ہرے ہو جاؤ وہ ہو گیا وہ ہو گیا وہ کہا پھر ایسے کیوں کھڑے ہو جو تجھے اللہ نے عطا کی ہے نعمت وہ برسا دونا وہ بھر گیا اور برسانا شروع کر دی اتنے میں ایک آدمی بڑھا بڑھ کے کہتا ہے اے مولا کیا آپ جنابِ مریم کی طرح ہے صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ ہم آدم سے لے کے خاتم تک تمام صفات کے مظہر ہیں ہمارے اندر مردہ زندہ کرنے کی طاقت ہمارے اندر خجوروں کے درختوں کے ساتھ کلاہوں کرنے کی طاقت ہمارے اندر مرے ہوئے لوگوں کو واپس لوٹانے کی طاقت ہمارے اندر علمِ غیب اللہ جو ہے ہمارے اندر سمویا ہوا ہے ہم زمین پر بیٹھ کر آسان پر لوہِ کلم اور لوہِ محفوظ کا مطالعہ کرنے والے ہیں یہ صادق آلِ محمد کام شخصیت نہیں تھی جنابِ مریم کی صفات بھی ان میں پائی جاتی ہے ایک حاجی حج پر گیا اللہ آپ سب کو حج نصیب کرے انشاءاللہ ہماری دعا ہے کہ آئندہ سال ہم سب مل کر حج پر جائیں اس بار بہارال آپ کی دعاوں کے صدقے میں بندہ حقیر تو جا رہا ہے انشاءاللہ اندر سال دعا ہے کہ ہم سب شاہِ نجف کے موالیان مل کر جائیں امامِ جاہم سعادی کے علیہ السلام کی خوشنودی کے لئے حاصل کرنے کے لئے بلند ترسلوات اللہ امام سعادی کے علیہ محمد 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 مولا سعادی کے علیہ محمد کی خدمت میں کہا جی آیا حج کرنے کے بعد بڑا آفسردہ بڑا پرشان مولا امام سعادی کے علیہ السلام فرما دے کیوں پریشان ہو کیوں افسردہ ہو کہا مولا میری بیوی مر گئی کہا بیوی سے پیار کرتے تھے کہا بہت کیا تھا کہا بچھٹ گئی ہے تو کیا کروں میرے مولا نے کہا جاؤ گھر بیوی مل جائے کہا مر گئی ہے کہا تُو نے علیہ کو نہیں پہچانا علیہ کے بیٹوں کو نہیں پہچانا ہمارے علم کو نہیں پہچانا ہمارا وہ جد ہے کہ جو ٹھوکر مار کے کہتا ہے اٹھ جا کے سو رہا ہے علیہ کے سامنے جوان اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہتے تھے یا علی کیا قیامت آگئے یا علی کہتے ہیں ماف کرنا قیامت نہیں آئی ہے ہم تو تجھ سے کچھ احوال پوچھنا چاہتے ہیں صادق آلی محمد کہتے ہیں جاؤ میں تمہیں گیرنٹی دیتا ہوں چلا گیا گھر دیکھا تو بیوی مری ہوئی زندہ ہو گئے بیٹھی اب آپ یہ رہا ہوئے کہ صادق نے کیسے زندہ کی ابو بصیر ایک غلام ہے آپ کے لئے ہمارے لئے ایک جملہ ہے چلے وہ تو معصوم ہیں ان کی دو یہ فضیلتے ہیں ابو بصیر ایک غلام ہے ہمارے جیسے ہمارے جیسے ہیں امام کی خدمت میں آئے اچھے عمال کیے اچھا کام کیا امام کی حکم فرما بداری کی اور مخام بلند ہو گیا ابو بصیر جو ہے وہ ایک آدمی کے پاس گئے کہتے ہیں بھائی کیوں ادھر ادھر بھٹک رہے ہو تم اس مذہب مکتب محمد و اہل ویت محمد پہ آ جائے وہ آ گیا اب ابو بصیر جب اس کی خدمت میں گئے تو اس کا آخری بات تھا اب وہ بڑا پریشان ہے پریشان ہو کے ابو بصیر سے کہتا ہے ابو بصیر تیرے کہنے پر صادق آل محمد کو مان لیا تھا تیرے کہنے پر باپ دادا کا مذہب چھوڑ دیا تھا تیرے کہنے پر تمام مذہب کو چھوڑ کے صادق آل محمد کے مذہب پر چل پڑا تھا اب بتا میری جنت کا کیا ہوگا اب مولا کو پاس نہیں ہے کہ مولا سے پوچھے مولا پاس نہیں ہے تو ابو بصیر کہتا ہے تیری جنت کا زامن صادق آل محمد کہاں مطمئن ہو کہاں میں مطمئن ہوں کہاں پوچھ کے کہاں ہے کہاں پوچھ کے نہیں کہاں یہ غلام ہے کہاں پوچھ کے نہیں کہا لیکن میں تجھے کہہ رہا ہوں کہ تیری جنت کا زامن صادق آل محمد ہے تھوڑی دیر ہوئی پریشان ہو گیا کیا کرو کہ یہ نہ ہو جنت کا مسئلہ بن جائے یہ بندہ پھس جائے مجھے بلائے میں کہاں جاؤں گا اب آیا پرشانی کی حالت میں امام کی خدمت میں جب داخل ہوا تو صادق آل محمد تشریف فرماتے مسکرائے اور مسکراتے ہوئے کہاں ابو وسیر پریشان مت ہو ہم نے اس کو جنت دلوا دی ہے ارے تجھے نہیں پتا جنت تو ہمارے گھر کی لونڈی ہے اس کے وارث تو حسن حسین ہے اور خواتین کے وارث تو میری دادی زہراں ہے ہم جسے چاہے دے جسے چاہے لے لے ہم جسے چاہے دے جسے چاہے اسے لے لے یہ کونسی بڑی بات ہے امام سادق آل محمد نے اس کا مقصد پورا کر دیا یعنی تمام جتنی صفات ہیں وہ امام کے اندر سموئی جائے امام کے اندر پائی جاتی ہے ہمیں ضرورت ہے تھوڑا پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے تھوڑا اس طرف جانے کی ہمیں ضرورت ہے تھوڑا آل محمد کی صیرت کو سمجھنے کی صرف اس بات پہ نہیں رہنا کہ ہم شیعہ ہیں ہمیں اس بات پہ بھی رہنا ہے کہ کب وہ کہیں یہ ہمارا ہے امام بیارہ نروار کی اندر روایت موجود ہے امام سادق آل محمد نے اپنے غلام کو دیکھا دیکھ کر اس کو کہتے ہیں کہ تھوڑا عبادت میں جی لگاؤ اور دنیا سے تھوڑی برات حاصلی کرو تو وہ کہتا ہے مولا کہ آپ میرے موت کی خبر دے رہے ہیں مولا نے فرمایا ہاں موت تو آنی ہے تیجا لیکن میں جو تیرا مقام ہے نا جنت میں دوستوں کے ساتھ وہ نہیں دیکھ رہا کہا مولا کیسے کہا تُو نے نہیں دیکھا ہر پانچ شمبے تم لوگوں کے سارے آمال ہمارے سامنے پیش ہو جاتے ہیں تمہارا اچھا آمال دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں تمہارے برے آمال دیکھتے ہیں روتے ہیں فرشانتے ہیں تمہاری نیتوں سے واقف ہیں تمہارے آمال سے ہم واقف ہیں کہا تم یہ فکر مت کرو لیکن جیسے ہم کہتے ہیں ایسے بن جاؤ ایسے بن جاؤ آج مجلس میں آئے ہیں قضائل ہو گیا قصیدہ خانی ہو گئی شیر پڑھ دیئے گئے ماتمداری ہو جائے گی یہ تو عبادت ہے ہم نے کر لی لیکن کیا جو ہماری زندگی ہے اس کے لیے کیا کرنا ہے جس امام کے ہم ساتھ منصوب ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے میں کہتا ہوں آج کے دن اگر صادق آل محمد کے حدیثوں کو مدنظر رکھتے ہوئے ہم یہ نیت کر لیں کہ دل سے صرف منافق نکال دیں ایک چاہے چلے ہر مجلس میں ایک ایک چیز نکالیں تو کتنی چیزیں نکل جائیں گی ہمارے ہاں کیا ہے ہمارے محول سارا ہے میں صرف یہاں کی نہیں بات کر کیا بروادی ہے ساملے آئے آئیے سرکار شرازی صاحب بڑے اچھے آدمی ہے ملائکہ کے بعد تو یہ ہے اچھا وہ تھوڑا ادھر ہوئے ابھی سن بھی رہے ہوں گے شاید وہ پھر پلٹ آئے کیا بات ہے یعنی یہ کیسے لوگ ہیں کہ ان کو اپنے آپ سے بھی شرم نہیں آتی امام سے بھی شرم نہیں آتی خدا سے بھی شرم نہیں آتی اپنے مومن بھائی کا گوشت کھاتے ہیں اپنے مومن بھائی کے پشت میں خنجر مارتے ہیں اس سے جلتے ہیں کیوں بھائی کیوں کسی جلتے ہیں جب اس بارگاہ میں آپ کے ساتھ بڑے بڑے پترون آ کے بیٹھتے ہیں تو خوشی ہوتی نہ ہمارا ہے ہمارا خوشی ہوتی ہے اس میں جلتے کی کیا بات ہے اگر کوئی اپنا بھائی کسی اچھے عہدے پر ہے تو اس کو ایک بار فون بھی کریں گے تو وہ جواب دے گا ہمارا کام بھی کر دے گا تو یہ خوشی کی بات ہے یہ منافقت مومن کے اندر نہیں ہوتی ہے یہ مومن کے اندر نہیں ہوتی ہے منافقت کے وہ دل میں کچھ اور لیے پھرے زبان پر کچھ اور لیے پھرے یہ جو مولا کو نہیں مانتے ان کا یہ کام ہے نہ کہ مولا کے ماننے والوں کا یہ کام ہے امام صادق آل محمد کے پاس کیا چوری تھی تلوار تھی بندوخ تھی کلاشنکوف تھی پاور تھی کچھ بھی نہیں تھی منصور دوان کی بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی نے کہا پریشان کیوں ہو کہا یہ آدمی میرے لیے ہڈی کی طرح بن گیا ہے اگر اسے نگلوں تو بھی مرتا ہوں اگر اسے باہر نکالوں تو بھی مرتا ہوں صرف مولا کا کردار تھا مولا کا علم تھا مولا کی کرامات تھی مولا کے آمال تھے یہ ابو بصیر لوگوں کو جنت مانتے پھر رہے کیا یہ ہم جیسے نہیں تھے ہم جیسی تھے لیکن ان کے اندر منافقت نہیں تھے ان کے اندر حسد نہیں تھا ان کے اندر تقبر نہیں تھا یہ ہر عبادت سے کینے نہیں نکالتے تھے آج حسول کا بھی کھولیں گے وہ کچھ کہتی ہے میں کہوں گا نعوذ باللہ چھوڑو بھائی میرا دل تو یہ مانتا نہیں میں کیوں مانتا ہوں ارے بھائی میں کون ہو سکتا ہوں جو امام کے کلام کے سامنے کھڑا ہو جاؤں نعوذ باللہ یعنی ہمیں وہ دین لینا چاہیے کہ جو ہمارے امام نے دیا ہے اس دین سے ہمیں نہیں اٹنا تھے اور میرا ٹائم بھی ختم ہو گیا آپ سلوات پڑھیں اس مسائل کے دو جمعے آپ سب سے دلی التماس ہے کہ آپ ٹھوڑا ٹائم سے تشریف لائے کریں کہاں کے آگے پھر نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے تو وقت پہ اگر آپ لوگ تشریف لائیں وقت پہ شروع ہو تو سب کو ٹائم برابر مل سکیں امام جعفی صادق الاسلام کے بارے میں آیت اللہ شیخ بشیر نجفی ہمارے استاد بھی ہیں نجف اشرف میں حاضر موجود بھی ہیں پاکستانی مجتحد ہے وہ ایک دفعہ مجلس پڑھ رہے تھے ہم ان کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے یہ روایت پڑھی وہ کہتے ہیں کہ امام کے گھر کو کئی بار جلایا گیا امام صادق کے گھر کو کئی بار جلایا گیا امام کے گھر جل کر راخ ہو گیا سمان جل گیا امام روئے نہیں دوست آئے سب آئے انہوں نے گھر کو کٹھا کیا امام کو نے گھر میں بٹھا دیا پھر جلایا گیا امام روئے نہیں آخری بار جب یہ لوگ آئے ہیں نا ان کو پتا چلا کہ امام کے گھر کو جلا دیا گیا امام کے گھر میں آگ لگ گئی تو یہ لوگ پریشان ہو گئے آئے جب دیکھا نا تو صادق آل محمد نے اپنے رکسار پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں یہ لوگ بات کرتے ہیں امام بات نہیں کرتے انہوں نے کہا مولا گھر جل گیا نیا بن جائے گا آپ روتے کیوں ہیں مولا نے کہا مجھے تماشا مارا کہا مولا تماشا مارا گیا تو انہوں نے کہا مولا آپ مرد ہیں کیوں رو رہے ہیں تماشا لگا ہم بدلہ لے لیں گے مولا نے کہا نہیں میں اپنے تماشے کو نہیں رو رہا مجھے تو مارنے والا بھی مرد تھا اور میں جھیلنے والا بھی مرد تھا مجھے تو میری دادی سکینہ یادہ رہی ہے کہ جسے کربلا میں شکی تازیہ نے مارا رہا تھا تماثے مارا رہا تھا اور یہ بچھی رونوں کے کہتی تھی اور شکی بتا دے میرا جرم کیا ہے اور میرا قصور کیا ہے اپنے پابا گلاس پر جاتی ہے اے شکی اس کے بھالوں میں ہاتھ نہ ہوتا ہے اس کے درچین لیتا ہے یہ بیوی تماثے جھیفتی رہے کہا مجھے اپنی پرواہ نہیں مجھے تو میری دادی زہرہ یادہ گئی ہے لوگوں کے سامنے مجھے تماثہ مارا گیا ہائے جب بھرے مجمع میں بنت رسول کو تماثہ مارا گیا حسن مجتبہ جب نکرتے ہیں مدینے میں تو ایک ملعون شخص تھا جو باپ سے گزرتا امام کو سلام کرتا تھا امام اپنے چہر کو گھما لیکن کسی نے سوال کیا مولا آپ تو بانی شریعت کے بیٹے ہیں آپ تو امام حق ہیں یہ بتائیے کہ آپ کو سلام کرتا ہے سلام کرنا سنت ہے جواب دینا واجب ہے مولا آپ جواب کیوں نہیں دیتے امام حضن مجتبہ رو پڑے اور رو کر کہتے یہ وہ ملعون شخص ہے جس نے بھر مجمع میں میری دادی زہرہ کو تماثہ مارا مولا آپ خاموش ہو جائیے کہا نہیں آج کی آگ میں یہ نہیں دیکھتا کہ صادق آل محمد کے گھر پہ لگی ہے کہا مجھے تو وہ وقت یاد آتا ہے کہ ایک درف سے جلتی ہوئی لکڑیاں ہیں زہرہ کے گھر کا دروازہ ہے دوسری درف بنت رسول کھڑی ہیں اور چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں اوپے غیرت مسلمان اوپے چانوں میں تمہارے محمد کی بیٹی ہوں اور یہ جلتا ہوا دروازہ اور در کے درمیان آگئی بنت رسول صادق ورما دے میری دادی کا رونا مجھے نہیں مولتا ماتبی حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین